رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی نانحال اترے جو انسار تھے اور وہاں آپ نے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ تماز پڑھنے والوں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی حارسہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکو میں تھے وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ سن کر وہ لوگ اسی حال میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہودی اور عیسائی خوش ہوتے تھے مگر جب آپ نے بیت اللہ کی طرف مو پھیر لیا تو انہیں یامر ناغوار ہوا زہر ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برا سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں تب اللہ نے یہ آیت نازل کی فما کان اللہو لیو دیعا ایمانکم سورہ بقرہ آیت نمبر 143 صحیح بخاری حدیث نمبر 40 سورہ بخاری حدیث نمبر 40 سورہ بخاری حدیث نمبر 50